بہت خوبصورت غزل لکھ رہا ہوں غزل میں تجھے کم اقل لکھ رہا ہوں لفافے کو میں ہاتھ بھی نہ لگاؤں وظیفے پہ میں آج کر لکھ رہا ہوں سیاسی حالات کی تو سمجھ ہی نہیں آ رہی خیر آ رہے ہیں وہاں سے چودری دیکھتے ہیں انسان سنتے کانو اور بھڑکتے دلو آپ سب کو ہماری طرف سے السلام علیکم وآلیکم السلام اور ماشاللہ آپ بہت انیسنٹ لگ رہے ہیں سر آج چڑیا کار دے مالک لگ رہے بڑے ذہین آدمی ہیں اور سہر و سیاحت جو ہے ان کا شوق رہا ہے پرسوں راوی کے اوپر جو کشتیاں نہیں چلتی ہیں اس کو کہہ رہے تھے بھی یار کہیں مگر مچ ملے تو میرا سلام ہے چڑیا کار گے ریچنو پنجرے جو ویک کے گینجو کےڑے کے چپسے ہیں تری آلے تک زمانت نہیں ہوئی اے انجری کار دے اوتے بندے انو کہہ رہے ہیں یارا مچھلیاں نا پنجرہ کی تھے ایک در راہنو چھوٹے پرانو تینے بجے کٹنڈے ہیں میں کہا کیوں یا کہ انڈے منو ستے پہنو اٹھا کے گینڈے ہیں چھوٹے میاں صاحب کیوں پڑھے گئے بلا سبا پوچھنا میں پڑھے لکھے ہیں کبھی ایسی غلطی کر نہیں سکتے موبائل کی دکان پر کہنا کہ یار وہ کال کاٹنے والی کینچی دے نا یارا سبتے شاہ پر پاکے تو نارے میں کہا کی کہنے میری اکلچ پانی پہ جانتا ہے لیڈیو بلاتے ہیں اپنے آج کے پہلے میمان کو پاکستان تحریق انصاف کے ایم پی ہیں پنجاب اسمبلی کے در ساتھ ساتھ پارلیمانی سیکٹری ہیں فور ریونیو جناب چودری محمد ادنان اور انکا ساتھ دینے کے لیے مجھے دوسرے میمان موڈل مہم ملک مہمانی جنگ چوپچ پیتے گالنی مکنی چوپچ پیتے گالنی مکنی آج مکالو گالنی مکنی تے سیاست دولت دا اوس مندر ہے ایدے ویچوں چھلنی مکنی کیا بات ہے تیرا گام مجھ کو بہت ستاتا ہے تیرا بچھڑنا اندر ہی اندر کھاتا ہے جب تم نراز ہوتی ہو مجھ سے مہم مرسڈی میں بیٹھ کے بھی مہران کا مزا آتا ہے دانسا اب کیا لیا آپ کے سر پنڈی سے تعلق اور بڑے عرصے کی کوشش سیاست کے اندر جو کہ آخر کا رنگ لائی ہے دو ہزار اٹھارہ میں دو ہزار دو سے آپ ٹرائے کر رہے ہیں دو ہزار دو میں ٹرائے کیا دو ہزار آٹھ میں ٹرائے کیا دو ہزار دس میں ٹرائے کیا تیرہ میں اور اس کے بعد پھر تیرہ میں اور اس کے بعد پھر جا کے یہ دو ہزار اٹھارہ میں رنگ لائی وہ بھی مخالف ستے سمتے جی دگے نے نہیں مگر یہ جو سٹرگل ہے وہ بڑی دیکھی آپ نے جی بلکل اس تک پہنچنے کے لیے پنجاب اسمبلی اصل میں 2002 میں جو فرس ایلیکشن تھا اس میں تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا سیاست شیخ رشید احمد صاحب جل بڑھ رہے تھے ادھر سے ایلیکشن ایم این اے کا تو ونگ میں مجھے انہیں اپنا ایم پی اے لے لیا سو میں نے وہ ایلیکشن اس طرح لڑا ہی نہیں ہم شیخ رشید احمد صاحب کے لیے ووٹ مانگتے رہے اسٹرگل کیونکہ میرا فرس ایلیکشن تھا اس کے بعد 2008 میں محترمہ کی شہادت ہوئی جب راول پنڈی میں تو وہ ایلیکشن ہمارا سارا الٹا ہی ہو گیا بلکل 2010 میں جو وہاں سے نون کا کینیڈے جیتا تھا ڈگری جہلی ثابت ہوئی وہ ایلیکشن بھی لڑ گیا تھا پارٹی کی کہنے پر 2013 میں مجھے ٹکٹ نہیں ملا تھا پاکستان تریکن صاحب کا حالانکہ میں 1011 میں آگیا تو وہ ایلیکشن نہیں لڑا میں نے 2013 کا اور جب 2018 میں ایلیکشن ہوئے تو اللہ تعالیٰ کا اتنا شکر ہے کہ میں نے سب سے زیادہ ووٹ بھی لیے اور الیکشن کمیشن نے جو پہلا ریزیلٹ اناؤنس کیا جی پاکستان کے 2018 کے الیکشن کا وہ میرا تھا الیکشن کمیشن رالے نے داد دیتی کہ انہیں تھے ہلکہ چھ ووٹ نہیں جنہیں تانو پہ گئے یہ بات صحیح ہے آپ میری لیڈی اتنی تھی کہ پہلا ریزیلٹ ہی میرا اناؤنس ہوا جی ماشاء اللہ جنہیں تو الیکشن لڑے خرچات پہ بڑا آیا ہونا تڑا کہ پنجان سالہ ہی کمیں پورا کرو گا الیکشن میں خرچے تو ہوتے ہی ہیں اللہ تعالیٰ مربانی فرمائے ہمیں تو سسلہ ایسا ہے کہ پہلے لینڈ کروزر پہ تھے آج کل کار پہ ہیں سو جو سسلہ تھے اللہ تعالیٰ نے یہ مربانی کی بھی ہے کہ تربیت ہوئی بھی ہے حق حلال کے کھانے کی اور ہم کچھ سیاسی فیملی سے میرا تعلق نہیں ہے میرے والد صاحب سیلپ میٹ آدمی تھے کاروباری تھے اور شیخ رشید صاحب بڑا ایک انفرونس رہا ہے ان کا بھی آپ کی سیاست کے اوپر جی ابھی بھی ہے جی ابھی بھی ہے سیاست شیخ رشید احمد صاحب کے بغیر نام کمل ہے کیا بہت اچھا سر پنجین کے جناستہ شیخ صاحب تھا تے سیاست قدیبی نہیں مکسل دی شیخ رشید صاحب بھی پچھلے دنہوں بہت ایکٹیو رہے ہیں کوئی دوبارہ اور انہوں نے باؤنسر مارے اوپوزیشن کی طرف شیخ صاحب پرانے کھلاڑی ہیں ان کو عوام کے مزاج کا بھی پتہ ہے اور باقی تیمپریچرز کو بھی سمجھتے ہیں شیخ صاحب پرانے کھلاڑی ہیں مہام آپ نے شو دیکھا ہوا ہے جی میں نے دیکھا کیا خیال دیا اچھے خیال آتا ہے نہیں کیا بتائیے کیا دیکھا آپ نے مذاکرات ہی ہوتے ہوئے دیکھے ہیں مذاکرات ہوتے ہوئے دیکھے ہیں اس کے اندر اور کس کا آپ کو سب سے زیادہ پسند آیا مذاکرات میں کام کافی زیادہ ہے ہم لیکن اب ٹائم ہی نہیں اتنا ملتا کہ دیکھوں بھی تیمپ کوویٹ کے دنوں میں زیادہ ٹائم ملے ہیں لوگوں کو آپ کو اب ٹائم نہیں مل رہا کہہ سکتے ہیں شوٹس وغیرہ شروع ہو گئے ہیں دوبارہ جی جی وہ تو کرونا میں بھی شروع ہوئے تھے کرونا میں بھی نہیں رکے اور مجھے یہ بتائیں کہ ماس کمیونکیشن آپ نے پڑی ہے جی جی تو موڈلنگ کا کیا شوق پہلے سے تھا یا بعد میں ہوا یا درمیان میں کسی نے کہہ دیا نہیں نہیں مجھے پہلے سے ہی تھا لیکن میں چاہ رہی تھی میری سٹارٹیز کمپلیٹ ہو جائے اس کے بعد میں ہی شروع کروں اب جیسی میں نے امنا بیس کمپلیٹ کیا تو میں نے کہا میں شوائن کیوں نہ کروں یہ فیل اور میں نے شوائن کی نہیں نہیں اور بس مجھے پھر کام ملتا گیا تو کیسی لگی آپ کو یہ فیل اچھی فیلڈ ہے اگر آپ اچھی ہو تو آپ کو ہر چیز اچھی لگے گی مطلب میں اچھا ہوں تو آپ مجھے اچھی لگ رہی گی شائے آپ تو بہت اچھے ہیں اور آپ مجھے بہت اچھے لگ رہے ہیں یہ بھی ہوتا ہے اچھا تو یعنی کہ اس کے بعد آپ کو موڈلنگ کا شوق جو تھا وہ ونچلی سططوہ but do you plan to pursue this degree لیٹر؟ یا I want to be a journalist اچھا جنللس بننا ہے کس قسم کا جنللسٹ اچھے قسم کا ٹائپ کیا ہے انویسٹیگیٹیو پولٹیکل جنللسٹ ٹرائم جنللسٹ شو بیس جنللسٹ شو بیس جنللسٹ شو بیس جنللسٹ بننا چاہتی ہیں آپ جو تو کیا اخبار بغیرہ پڑتی ہیں آپ جی میں پڑتی ہوں لیکن میں بہت کام ہوگی ان چیزوں کافے پیچھے ہوگی سب چیزیں آپ نے چھوڑ دی ہیں جی یہ صحیح ہے آپ کیا موڈلنگ کے علاوہ کیا کر رہی ہیں آج کل جو آپ کو ٹائم مل جاتا ہو موڈلنگ کے علاوہ دیکھیں صبح اٹھے ساتھ ہی تو ہماری شوٹ کال ہوتی ہے میکر کال ہوتی ہے ہم ملک اپ کال سے چلے جاتے ہیں صبح صبح جاتے ہیں رات کو واپس آتے ہیں اور پھر اپنے کام میں سارے بھی سیوز کو ٹائم بغیرہ مل نہیں آج کل تو بالکل نہیں یہ تو آپ سے بزی لگ رہی ہیں مجھے مجھے بھی آج کل ایسی بھی لگتا ہے آپ کی بھی ایسی لائف ہوگی ہے یا نہیں آپ کو سچی بات بتاؤں کہ ہم اپنے گھر بھی ٹائم نہیں اس طرح دے سکتے اور جو سٹیگل اتنا عرصہ کی ہے اور جو ہمارے پرائیم نیسٹر کا وین ہے اس کے مطابق میں سمجھتا ہوں ان پر بڑا مشکل وقت ہے اور بہت بھاری ذمہ داری ہے اور بیجی جب ہم سٹیگل نہیں کریں گے ڈیلیور نہیں کر سکیں گے تو میرا خیال ہے عوام جو ہے بڑے ترین فیصلہ کرتی ہے ابھی تک لوگوں کی بہت بڑی سمجھے قربانی ہیں اب تک کہ جن لوگوں نے دو دو تین دن گھنٹے لائنوں میں کھڑے ہوکے پاکستان طریقہ انصاف کو ووٹ دی ہے وہ ابھی بھی دیکھ رہے ہیں اور انہیں امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی پرائیم نیسٹر پاکستان اس ملک میں چینج بھی لائیں گے بہتری بھی لائیں گے لیکن آپ سے خانسا محبت بھی کرتے ہیں بھوڑتے کچھ خان صاحب خان نہیں دے رہے صرف گرین ٹی اب تو ہم نے آفزز میں بھی ختم کر دیا یہ بسکٹ سرچائے گا بھی بسکٹ بھی گئے یہ دمیسٹر یارہ مینہی روز ہے ویسے وہاں آپ ووڈ پا کر رہا ڈالتی ہیں آہ نئے کیوں نہیں کبھی چانس ہی نہیں لگا فیملی بس کر آتی تھی تو اس کے بعد میں کبھی نہیں میں نے کبھی اپنا ووڈی نہیں بنوایا کیوں نہیں بنوایا آپ نے مگر انٹرسٹ ہی نہیں رہا کس میں سب میں پالیٹیشن سے وڑ پانا ہو گئے تو اڈالی رشتہ لے گئے کہ ملک کیسے چل رہا ہے صحیح چل رہا ہے غلط چل رہا ہے کیا آپ کو کوئی اس میں انٹرسٹ نہیں ہے نہیں مجھے ہے لیکن آپ کو پتہ لوگ ایک سائٹ پہ نہیں رہتے جب نواش وقت نواشو کے سائٹ پہ نہیں تھے جب امران صاحب آئے ہیں اندھوں کی سائٹ پہ نہیں ہیں جبکہ امران صاحب مجھے اسے لگتا ہے کہ ٹھیک کر رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں مجھے نہیں لگتا کہ میں ٹی وی کے سامنے یہ سب کچھ کہہ رہی ہوں پر مجھے لگتا ہے کیونکہ ابھی یہ نارمل تنگی ہو رہی ہے سب لوگوں کو یہ آگے جا کے ہمارے لیے ہی بینیفیشل ہے انشاءاللہ مگر آپ نے تو ووٹ ڈالا ہی نہیں امران خان صاحب کو لیکن میری فیملی تو امران خان صاحب کی طرف ہے نہیں چلے وہ تو تو فیملی نے اپنا فرض ادا کر دیا آپ بھی تو کرے نا آپ کن کی طرف ہیں امران خان صاحب امران خان صاحب بہت کامگار رہے ہیں لوگوں کو لگ رہے ہیں کہ اب ہمارے ٹیک سگارہ سارا کچھ بڑھ چکے ہوئے لیکن اب وہ ہم سے ہی لے کے سارا کچھ صحیح کر رہے ہیں اور اس کے بعد آگے جا کے اچھا ملک کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے جب سب ٹھیک ہو جائے گا پھر آگے کیا سوچا کیا کرنے ہیں کہ لائن ہے زندگی میں ابھی فیلال زندگی صحیح چل رہی ہے آگے جا کے برباد ہو جائے کہ جب ملک ٹھیک ہو جائے زندگی آگے جا کے زیادہ اچھی ہو جائے تو اچھی ہونے کے لیے بھی ہوتا ہے نا کہ ذہن میں کچھ چیز ہوتی ہے کہ میں یہ کروں گی میں وہ کروں گی پھر ایک جیون ساتھی بھی ہوتا ہے زندگی میں جو آئیڈیل ہوتا ہے وہ بھی سوچا تھا بندے نے تو بتائیں کوئی ایسا ہے کوئی شخص ابھی کچھ ایسے انٹرسٹ نہیں ہے لیکن کیسا ہونا چاہیے ہوتا یہ نا میری شادی رہی کوئی آئیڈیل پرسنالیٹی تو نہیں ہے لیکن مجھ سے اچھ ہی ہونا چاہیے ہر سے زیادہ کچھ نہیں ہے میرے فادر جیسے اچھا ان کی نیچر ایسی ہونے چاہیے ہاں ان کی نیچر کیسی نیچر ہے انکل کی ویسے میرے بابا بہت زیادہ سویٹ ہے سویٹ ہے لیکن اب آپ کہہ دے میرے نہیں ہے لیکن میں سے بھائی نیچر he's a very nice person اچھی بات ہے جب تہبو سے اگل پہنچیو ہی تو سی اپنے گروگا ویلکم بیک ٹو مزاکرات ادنان صاحب آپ کو کو فرون لیتیوہ سے ہے انٹرس وغیرہ لائٹ سے زیادہ نہیں جو نے سیریز میں لگا ہے گڑائی آلے فلمہ میں مگر کیا کوئی موسیقی ڈراما فلم کتاب کچھ بس جس موڈ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے اگر کوئی ٹائم ہوا تو پھر کوئی ڈراما شما دیکھ لیتے ہیں کبھی مکمل کبھی کوئی اپیسوٹ نہیں دیکھی لیکن یہ ہے کہ چھوٹا موٹا جب کوئی ٹائم میں لے ٹی وی لگا ارتقل دیکھا ارتقل کی دو تین ایک ساتھ دیکھی میں نے ٹھیک ہے اس میں ایک میسج بڑا زبردست تھا اب کوئی لوگ نیگٹیو اس میں لے جاتے ہیں کوئی پوزیٹیو لے جاتے ہیں پاکستانی کوئی آپ دیکھتے ہیں ڈراما وغیرہ کوئی دیکھا آخری میرے پاس تم ہوئے ایک ڈراما تھا وہ دیکھا آپ نے دیکھا نہیں سنا تھا اس کے بارے میں کہ لوگ بڑے روئے ہیں جب اس کی وفات ہوئی تو لوگوں نے کہا جو وہ بار بار وہ چیزیں آتی تھی موبائل پہ تو میں سوچنا تھا کہ یہ کون بندہ ہے مگر آپ نے خود دیکھا نہیں تھا آپ کو جانتے تھے کون بندہ ہے جو آپ نے دیکھا جی بالکل مراد سعید جو تھے ہمارے مراد سعید اس سے انتازہ لگا لیں کہ میرا اتنا زیادہ انٹریسٹ نہیں ہے اس سے انتازہ یہ لگا لیں کہ آپ کو ہر کوئی پی ٹی آئی کا نظر آتا ہے مراد سعید جو مراد سعید کی صورت میں نظر آتا ہے مراد سعید جو تھے وہ میرے پاس تم ہو کہ آخری سین میں جو انہوں نے ایک تک کی شکر مراد سعید صاحب اس درامے جنہوں نے پتا کی کہا میں نہیں مروں گا میں نے نہیں مرنا ادھر مار کے جاؤں گا سب کو انہوں نے یہ کرنا ہے مگر آپ نے دیکھا وہ درام میڈم نہیں میں نے دیکھا بس میں نے ایک دو اپسوٹ دیکھا آپ نے کیا دیکھا آخری آخری میں نے کچھ میں دیکھا میں نے بس وہ وہلہ سین دیکھا تھا جس میں انہوں نے جمناسکی؟ جمناسکی؟ کیوں؟ کیوں؟ اچھا؟ میرے دیسے لیے بھی چھوڑی ہے مجھے ایک دو سال سکپ کیا ہے کیوں؟ کیونکہ سپورٹس میں بلکل بھی لائک کوئی بھی لڑکیوں گا تو میرے خیال سے کوئی فیولی ہے پولٹیشن بہت میں بہت میں بہت میں بہت میں بہت میں بہت میں چلتی ہے سپورٹس میں ناشنل ہاکی ٹیم بہن رہی تھی تو مجھے اس کیم کے لیے بلایا گیا اس کا عام کے لیے میں سلاک ٹوئی لیکن پھر ایسا ہوا کہ اس میں پولٹیکس لڑکی میری جگہ کسی اور لڑکی کو بھیج دیا تو میں بہت زیادہ آپ سے ڈوگی رہا اس دن سے میں نے ہاکی کلن چھوڑا نہیں ان کی بات صحیح ہے میں اتفاق کروں گا بیسکلی جو ہمارا معاشرہ ہے نا جی ابھی اللہ کرے حالات چینج ہوں لیکن اس سے پہلے جو بھی ادوار گزرے ہیں ٹیلنٹ کلر اور میرٹ کلر یہ سارے لوگ وہ تھے اور ابھی بھی حالات ایسے ہیں کہ کوئی اگر اپنے ٹیلنٹ پہ اور میرٹ پہ آتا ہے تو سب سے پہلے اس کے کسی نہ کسی طریقے سے اس کو ڈھکے دے کے پیچھے گئے اگر نہیں بات بلکہ صحیح کریں یہ بڑی انفورچنیٹ بات ہے کہ آپ تو چھلزی سپورٹس اور میں اب نام ہی لینا چاہوں گی لے دے نام آپ کو میری قسم ہے انہوں نے مجھے بلائیا کہ آپ میرے بغیر پوچھے کیوں گئی ہیں وہاں پہ کیاب میں تو اس کے بعد کہتی ہیں مجھے وہ فان کریں گے تو آپ جائے گا ٹھیک ہے میں فان کے انتظار ہی کرتی رہی کیم میں جانے کے لئے پھر مجھے کون نہیں ہے پھر مجھے تھوڑے ہیئر سے باپس چلا کہ میری مطلب ایک سو دو دن بعد کہ میرے حصے کی مطلب کسی اور لڑکی کو بھیج دیا گیا ہے لیکن آپ کو نہیں لگتا آپ نے جلدی احمد ہار لی تھوڑا ٹرائے کرتے رہتے ہیں نہیں پھر میرا انٹراسیس سے نہیں رہا کیونکہ میں اس سے پہرے بہت زیادہ سے مہنت کر رہی تھی میں سیون یئر سے کھیلتی بھی آر تھی اور اتھلائٹکس میں بھی میں مطلب اس طرح ہی مجھے کافی یئرز ہو گئے تھے لیکن اس کے بعد ابھی ہاکی والا میرا سین ہوا تو میں نے پھر سکپ کرتی کیونکہ بہت بیڑی بات ہی ہے ہاکی نیشنل ومن ٹین بھن رہی تھی فورس ٹائم پاکستان میں اور اس میں سیلیکشن دی اور اگدم ہی اس پہ سے نکال دیا جائے تو آپ کو بتائے ہاوزٹ فیل اور کس پوزیشن پہ آپ کھیلتی تھیں میں سنٹ فاروڈ سنٹ فاروڈ تھی ہوں دیکھیں سنٹ فاروڈ زیادہ ہوا گیا ہمارا ایک ہاکی کبھی ٹوٹکی تھے انہیں پھڑ کے گول کرتے ہیں سسٹم ہون دیتا انہوں نہیں پتا نا ساگر آپ کو دوبارہ موقع ملے ہاکی میں تو آپ کریں گی ٹرائے آئی ویل سر آپ ان کی ہیلپ کر دیں آپ ہیلپ کی مسئلہ تیہاں تیہاں کیاں جے کر دیںو نا ہمارے اندر کی محمران بھی تو اچھی نہیں ہے نا ہمارے کوچ وغیرہ بھی سارے ایسی ہیں نہیں مگر کچھ تو ہوں گے اب دیکھیں آپ بالکل ہی دل ہار کے نا بیٹھ جائیں چلیں ایک نہیں ہوا موقع وہ اور آت کوئی اچھے مورے لوگ تو ہر جگہ ہوتے ہیں لیکن اچھے لوگوں کی کمی نہیں ہے ہمارے معاشرے میں یہ بات میں ہے تو کہیں نہ کہیں سے آپ کو مل جاتا ہے اگر تو if you are still interested in that because آپ نے ساتھ سال لگائے ہیں تو ایک national level کے اگر اوپر آپ جگ جا کے ٹرائے کر رہی تھی تو I think that's two big a thing to let go like this لیکن اب میرے فریس ایکسپریشن سے بھی کہ اب میرا وہ like in trust ہے لیکن still ہے لیکن اپنے سی لگتا ہے کہ جا کر پھر وہ اس چیز ہو جائے گی تو پھر میں دوبارہ back تو آپ یعنی کہ اب final آگے کہ ہے ریپورٹر بننا ہے بس ہاں انشاءاللہ جنرلس بننے گی چلیں آپ نے بس جنرلس بن کے پہلی ریپورٹ ہی ہاکی فیڈریشن پر کہتے ہیں تو کیوں اتنام صاحب ٹھیک ہے یہ نہیں کہ ایسے سب نے کافی بار insist کی ہے مجھے لگتا ہے یہ بھی ہاکی کھیلنا چاہا رہے ہیں مجھے لگتا ہے مجھے لگتا ہے مجھے لگتا ہیں مجھے لگتا ہے سارے ہی فیل ہوئے نے یوں نو وائے بیکاز ڈی پینڈ آن کسٹمر بے کسٹمر ہوئے گا تے کاروبار چلے گا سو میرے جو ماغ نے کام کیتا ہے کہ بھی ترین نہ چل پئیاں نے او جو مسافر تے پہلے ہی بیٹھے اندھے نے یعنی کسٹمر سو آئی وینٹو جا راول پینڈی شیخ رشید یا ہیز گوڈ گائے انہوں میں اپنی ڈاستان سنائی تے ہلکے ہلکے روحان سیجے ہو گئے اکھاں بے چانس ہوا آگئے میں انہوں کے اندھے نے تیری مدد تے میرے تے واجب ہے تے وارشوڈ آئی دیو میں کہتا سی من ایک لائسنس جاری کا دیو میں ایک ٹرالی لے کے تے ٹرین دے ویچ لوکا نوں اشیائے خوردو نوش فروخت کرا انہوں نے ہوسے ویلے ایک ٹرالی ہو جائی ہے بندے نے بلایا ہے انہوں نے کہا دو اسکول سنس انہوں نے بناتا ہے بس انہوں نے ٹرالی لے نہیں ہے کوئی اشیائے خوردو نوش لے نہیں ہے ففتین تھاؤزن دے ویچ کاروبار شروع کرنا ہے تے ففتین لیک تک لے جانا ہے تینا مینے سو کودیو پلیز گیو می ففتین تھاؤزن یایس گوڈ گائی میں انہوں تو آجتے ہیں امید سی کے تو آجے کولو نہیں ہونے مینے کوئی نہیں ہونے یہ کورڈ پندرانزار حالا ہے جو آجے جیلج بھی کوئی رہم نہیں آنڈا ادھر آئے نہیں نا جو اسا بھائی اے ایڈوں سر سٹوڈ انڈاں کوئی نہیں مانگ جاؤنا کوئی اپنا خرچہ نہیں آنڈا اے کورڈ نہیں ہے وہ ایم پی اے سٹنگ دیس گا ہے یایس وہ تھی کہ تے بچے آنڈے ایم پی اے نہیں آنڈا نہیں انہوں نے دیکھے آنڈے الیکشن دے ویچ اور راول پیڈی سے کھڑے ہوتے ہیں راول پیڈی راول پیڈی دنیا تو سب تو میرا پسندیجہ سٹی ہے گا اے تھے اندھوں لوگ بری محبت کر دینے جے کوئی غلط گال کرو تھے چپیڑاں بھی بریوں مار دینے آئے کوری میرے نالو ٹھیک وکوہ ہو گیا سی میں کسی دا پرس چکے ہیں اے انہوں نے ویخ لیا اے پرس انہوں نے میرے کو پھریا چپٹا مار کے اس تو بعد میں نے والاں تو پھریا انہوں نے تے اوٹھے ہی انگر کے کمائے ہیں تے اوٹھے ہی چھڑے ہیں جیتھوں میں پرس چکے ہیں اے بڑے منصف نہیں وہ جہدانڈا آگیا ہے امران میری جان ہو بن گیا ناما پاکستان ہو بن گیا ناما پاکستان ہو بن گیا ناما پاکستان ادران پیسے ڈالو پیسے نہیں اٹھنا نہیں وہ خان صاحب کے نام پہ حاضر ہے خان صاحب امران خان اس لیے کہ چاہے وہ آسپٹل سے لے کے کوئی بھی کام ہو جو پیسے خان صاحب کو جاتے ہیں وہ کبھی ضائع نہیں ہوتے اب اسے دیکھنا نہیں نا گنا آپ نے لگے ہر بندے کس فید پوشی بھی ہوتی ہے پردہ بھی ہوتی ہے جو نو آئی لابی امران خان کوورڈ نائنٹین دیوچ سارے کاروبارے چوبا ہو گیا سن میں نے جو آئی ٹویل تاوزنڈ ملے بلکل نہیں آپ دیکھیں پیسے مل گئے آپ کو نہیں یہاں ایک جوڑ گئی کیسے صاحب آپ نے بات کی نہ کوٹ کی میں آپ کو ایک بات بتاؤں ہمارا سب سے بڑا علمیہ یہ ہے کہ یہاں پہ میں نے بڑے بڑے چھوٹے لوگوں کو بڑے بڑے برینڈ پینے ہوئے دیکھا ہے بہت اچھا اور بڑے بڑے لوگوں کو میں نے بڑے عام کپڑوں میں دیکھا ہے اجلے قسم کے لوگوں کو عام کپڑوں سو یہ چیز جو ہے نا ہمیں بڑی کھا گئی ہے کہ ہم پہلے دیکھتے ہیں بندہ گاڑی کونسی میں آیا ہے پھر دیکھتے ہیں اس نے پینا کیا ہے پھر دیکھتے ہیں اس کا گھڑی کونسی پہنی ہے اور کفلنگ کونسے لگائے ہیں ہم دیکھیں قوم ایسی ہے پاکستان کے ستر سے اسی پرسنٹ لوگ وہ ہیں جن کی آمدن کم ہیں اور اخراجات زیادہ ہیں جب یہ سوچ بیچ میں آ جاتی ہے کہ کس نے کیا پہنا ہے اور کس نے کیا کھایا اور کون کہاں کس گاڑی پہ ہے پھر ہمارا وہ سارا طبقہ جو ہے وہ پریشان حال رہتا ہے سو پہلی بات یہ ہے کہ ان لوگوں کی قدر کریں جو عام کپڑوں میں ہیں لیکن اجلے لوگ ہیں چار سالہ لیے چیزوں میں کھو نا آخری سال دی کام کر لینا گڑے ہو دیکھیں یہ بات ہی ہوتی ہے جو دیگا لمیئے میں نے اجازت دے دی اچھا جی یار اسلام آباد تو گھر پہنچے ہیں آئے تھانے ڈالا کھلا رہے ہیں دو گلیاں پیدل گھر گیاں تھے ٹلی 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 خان صاحب کے انہیں واپس آب وہ تھو ہی ڈالا کر رہے ہیں دھوڑ پڑھ دیتی موٹر ویے تھے کھانچ گیاں تے بندیوں دے پیچھے سن اشارہ میں نے کیتا سنے اچھا یا اندر اندر یہ پری پر آئی اوہ میں پر آئی کھلو گیاں برانڈے دے پیچھ ٹھیک ہے تے آئے نہیں تے آکے انہوں نے نہیں کر کے موبائل میں نے بکھا کے کہنے کہ یار آئے کوئی ٹویٹر اکاؤنٹ ہے گا سویٹو کیوٹو بوائز آف پنجاب دنہ ایک بندہ میں نے میسج کردہ ہے ٹیگ کردہ ہے اے بندہ ہے کاؤنے پتہ کرو اچھا میں کہے سر کی کہہ رہے ہو کوئی ایسی گل نہیں پتہ لگ جائے گا کہندہ نہیں ہو کس طرح میں کہے شاید سرن یاد نہیں تو سی پرائن میسٹر ہو اچھا اور تُسی دکھ کسی ایجنسی نو کب ہو اوہ میں پھرال پھرال کے ساریاں ٹاکیاں دیاں باہر کارڈ کے ٹیبل در اکڑنا بھی کاؤنے میں نو کہندہ نے نہیں کہنا ہونا نو اچھا کیونکہ میں نو شاک کے اے کوئی اپنا بندہ ہے اچھا سویٹو کیوٹو بوئیز آف پنجاب یا سر کہندہ نے پہلے بڑے بندے جڑے ہیں ایسا ایسا کردے جاندہ نے تے ایک اور بندہ ڈھا بھوا تک اللہ وزیر آزم پی ٹی آئی داؤں گا یہ آزا اس واسطے تینوں یہ دیتا جا رہے ہیں تفتیش کرو پتہ کرو اور جلدی بتاؤ کنہ ٹیم لگے گا میں کہا سر ایچو میں ٹرنے لاور جانے ساڑھے چار گھنٹے بعد میں ریپورٹ دیا گا اس پہ ایسا کیا ٹویٹس کیا تھی اوہ تے ٹویٹو کردے نے دا آنلی سٹیل مین آف پاکستان عثمان بزدار اچھا یہ ٹویٹسی اسے کانٹر جی بلکہ اگلا ایک ٹویٹسی جو انہوں نے کیتا سی یا نوہ نے ٹیگ اوہ تے لکھیا سی دا نمبر ون پاکستانی پولیٹیشن ان پاکستان عثمان بزدار اچھا اچھا شاک میں نے بھی پایا گیا اچھا تے شاکوں نے نمی ہے اسی اچھا ہاں جی ساڑھے چار گھنٹے تا ٹیم لے کے ہیں لیکن توڑھے براہ نے پونے چار گھنٹے بعد ہی فون کی تا اچھا میں کے سر دو گھنٹے اور لگنگے اچھا جیسا ٹھیک ہے پہنچے ہیں فرمین اللہ وزیر اللہ پنجاب صاحب کو ٹھیک ہے ہاں گو راجہ جاں گے ہیر صاحب بیٹھے فیکٹر کلچر ہاں اچھا میں بھی پھر ہوئی کیتا ہے جو خان صاحب نے میرنل کیتا ہے میں انہوں نے اشارہ کیتا ہے میں کہاں بزدار صاحب تو ہاں کے سائٹ تے ہو میں کہاں سائٹ تے ہو ذرا ہے کہ بڑی ضروری گفتو شنید کرنی ہے آگے نے کمرے دو بچ میں کہاں صرف فون رہاں دے ہو میں نے کہاں نے کی گا لے اچھا اچھا میں کہاں صرف فون بکھاں فون کیوں نے اے 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 ساتھ پاڑ گا کہاں جے بچ پا لے اچھا اگو میں میں میاں فضلہ بنیر گولی ہاں تفتیشی پورا میں کہاں لے جے بچوں اچھا کار کے میں ٹھک 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 کر کے وے کہتا ہے اوہ اسی بزدار صاحب کا محب لے اچھا کسی کیوں میں اس گل تو گبران دے اچھا اکنے بنایا ہے انہیں ہیک پبلک دے نہ لے ہیک خان صاحب دے نہ لے دے میں کہاں ڈسسو بھی جا کے کی کماں باسو کنے پہ دے ہی دردرگال کر دے کے سپاس سے آپ دے موطل ہونا انہیں سانوں بھی پھڑ ہونا ہے اچھا بچہ جنہ کیوں تو گل میں کر رہے ہیں یا رہے اے نہیں کری دیا کیا میں پتر جینا لائن آڈر دے خلاف جائے گا اس ملکج اوہ پھڑے آجائے گا پرائم منسٹر خود نگاہ رکھ دینے ہر دن دی رپورٹ لائن دینے دلیر افسر دی پھر انہوں نے پتہی ایک پس ایلا افسر میں پہلی برا میکیا ہے اچھا یہ اللہ یہ بند ہے چودری صاحب آئے نے دیتے سے یہی نہیں میری پرانی سنگت آئے گے نے چودری صاحب ادنان صاحب کمال آدمی نے ایمان سے دیکھو اپنی عمر تو چھوٹے لگ دینے حالانکہ ساوٹ اپ گئے سار سیاست دے ویچے نا دکا دے سو سال دے برابر میں نو آج بھی یاد شیخ رشید صاحب دے زمانہ تے ماشا اللہ نالنہ لینج فٹ جا رہے ہوں دے سن اچھا انہوں نے ایم پی اے کھڑا کیتا پڑوس پڑوس وہ دی وجہ کیسی بھائی حال ہے نا لوکان دے ویچے دے پاپولر نہیں سن لیکن خدمت پوری کر دے سن ایس واری تیب جتے نے پھر پہلی باری ایم پی اے بنے نے دے گاندے مو کھولے نے برفیاں ونیاں نے لڈو ونڈے نے بھائی اس تو بات پتہ نہیں ہونہ ہے کے نے بتا دے نا حالہ آزدہ باقی بڑے نفیس آدمی نے تے بابی بھی ماشا اللہ سیاست اچھے نے وہ نہیں یاد وہ ان کے ساتھ نہیں ہے وہ ہی میں سوچ رہا ہے ایکٹر بنوں گے نہیں کہ جے چھوٹے ٹی وی چاہو گے راول پنڈی دی ماشا اللہ ایسا لے شان نے بول میں نے بھی کیا ایسی میری لاب ہے گا نیزی بڑے پرانے ماشا اللہ ہونے تے پی ٹی آئی جنے کتے چلے گئے تینکیو جی تے اپنا سر تسی کھانے تو بغیر نہیں جانا کیوں نہیں تسی لے آکے دینا ہے ویلکم بیک ٹو مزاکرہ جی تو ٹوئن ٹوئنی کا آغاز کرتے ہیں یہ بتائیے سر آدھی رات کا وقت ہے شدید بور ہو رہے ہیں فون میں ایک کال کرنے کا بیلنس موجود ہے وہ ایک کال بوریت کل کرنے کے لیے ان میں سے کن کو کرنا چاہیں گے آپشنز ہیں آپ کے پاس رانہ سناو اللہ اور تلال چودری تلال چودری کی خیریت ریاض کرنے کے لیے کر لوں گا ٹھیک ہے یہ بتائیں چاند پر جانے کے لیے ایک سپیس راکٹ میں بیٹھے ہیں دو سیٹس ہیں ایک آپ کی اپنی دوسرے پر کسی اور کو لے کے جا سکتے ہیں لیکن جس کو چاند پر لے کے جائیں گے اس شخص کے واپس آنے کی گارنٹی نہیں ہے تو کون ہوگا وہ آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں جناب فیضل حسن چوہان اور جناب شہباز گل میرا خیال میں فیضل حسن چوہان سب کو لے جائیں تو بہتر ہے کچھ ارسا نون کو بھی سکون ہو جائے کیونکہ انگیوں کو ایسے نون کافی پریشان رہتی یہ بتائیں لفٹ میں انٹر ہوئے ہیں آپ تین لوگ موجود تھے ایک کے ساتھ آپ تصویر کچھوائیں گے ایک کو آپ سمائل دیں گے اور ایک کو آپ کہیں گے کہ میرے خیال سے آپ کا فلور آ گیا ہے آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں علیم خان ڈاکٹر یاسمین راشد اور راجہ یاسر ہمائیوں تو یہ بتائیں کہ سیلفی یا تصویر کس کے ساتھ کچھائیں گے ڈاکٹر یاسمین راشد ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کے ساتھ سمائل کس کو دیں گے حلیم خان اور کس کو کہہ رہے ہیں کہ فلور آ گیا یاسر ہمیں یوں صاحب کو جائرہ کوئی بیچ رہے ہیں لیکن وہ بہت اچھے کولی وہ دوستی ہیں ان سے میری اس لیے میں انہیں کہہ سکتا ہوں وہ مائنڈ نہیں کریں گے ٹھیک ہے یہ بتائیں سر ٹائٹینک پر جانے کا وقت ہے دو وی اے پی پاس آپ کے پاس ہیں ایک آپ کا اپنا دوسرے پر کسی اور کو لے کے جا سکتے ہیں کس کو ٹائٹینک پر اپنے ساتھ لے کے جانا چاہتے ہیں آپ آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں ڈاکٹر فردوس آشک آوان اور مہم ملک یہ بتائیں کہ ٹائٹینک دوبنے والا ہے یا سیدھا چلا جائے گا یہ ہمیں نہیں پتا ہے باپ کس کو دائیں جو بھی کچھ ہوگا اس سے پہلے تک کا سفر تو ہے نا مشکل سے ہوا ہے بس نہیں میں ٹائٹینک دوبنے کی وجہ سے مشکل کہہ رہا نہیں نہیں آپ چھوڑے اس کو آپ پولیٹیو سوچیں یہ ووٹ دے رہی ہیں ان کو لے جائیں گے ساتھ اوہو مہم آپ جائیں گے ساتھ ٹائٹینک دوبنا فیر نہیں ٹھیک ہے میری بجھے سے تو نہیں کہہ رہے ہیں اتری بیٹی بھی نہیں انہوں نے ووٹ کا وعدہ کی آپ یہ بتائیں سر ڈوبتی کشتی میں سوار دو لائف جیکٹ آپ کے پاس ایک آپ کی اپنی دوسری دے کر آپ کسی کی جان بچا سکتے ہیں وہ دوسری لائف جیکٹ آپ کس کو دیں گے آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں شیخ رشید اور جناب عثمان بزدار شیخ رشید کو ہاں فرنڈی بچا گئے ہیں وہ جی مہم آدھی رات کا وقت شدید بور ہو رہی ہیں فون میں ایک کال کرنے کا بیلنس موجود وہ ایک کال بوریت کل کرنے کے لیے ان میں سے کن کو کرنا چاہیں گی آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں مولانا فضل الرحمان یہ بتائیے لفٹ میں انٹر ہوئی ہیں تین لوگ موجود ایک کسہ سیلفی ایک کو سمائل اور ایک کو کہنے کے آپ کا فلور آگیا آپشنز ہیں آپ کے پاس فواد خان علی زفر اور فاد مصطفی تو سیلفی کس کے ساتھ ہے سمائل کس کو دے رہی ہیں فواد خان کس کو کہہ رہی ہیں کہ فلور آگیا اگر آپ کہہ رہی ہیں پھر میں آپ کہہ رہی ہوں یہ بتائیے میڈم مجبوری کے تحت تصویر بڑی سی فریم کرا کہ اپنے گھر میں لگانی ہے روز صبح آپ اٹھیں گے آپ کی نظر اس جائنٹ سائز تصویر رہ پڑے گی کس کا چہرہ دیکھنا چاہیں گی اس کے اندر آپشنز آپ کے پاس ہیں رانہ سناولہ اور ڈاکٹر آمیر لیاقت رانہ سناولہ ڈاکٹر آمیر لیاقت نہیں رانہ سناولہ کیا بات ہے یہ بتائیں ٹائٹینک پر جانے کا وقت دو وی ایپی پاس آپ کے پاس ایک آپ کا اپنا دوسرے پر آپ کسی اور کو لے کے جا سکتے ہیں کس کو ٹائٹینک پر اپنے ساتھ لے کے جانا چاہیں گی آپ آپشنز آپ کے پاس وہ ہیں جناب ہمائیو سعید اور جناب ادنان صدیقی ہمائیو سعید ہمائیو سعید یہ بتائیں ڈوبتی کشتی میں سوار دو لائف جیکٹ آپ کے پاس ایک آپ کی اپنی دوسری دے کر آپ نے کسی کی جان بچانی ہے کس کو دیں گی وہ دوسری لائف جیکٹ آپ آپ کے پاس وہ ہیں کیسر پیا اور چودری محمد ادنان کیسر پیا ہوئے 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 سر دیر بنی میں بچ گیاں ہوناللہ آرہ رہے ہیں تانو پاس مجھے دلوری ہماری خیر ہیں کیا ہوا وہ کیسر پیا مجھے رہے ہیں یہ مجھے راستے میں تنگ کریں گے انگوں جاتا ہوں آپ لیکے جوگت کا دکر میں آپ نے اپنے لائف جیکٹ کھو دی پیٹین انہوں نے ملکوں سے محلنا انہوں نے بس حسان ہے انہوں نے یہ کر دیا کہا تھا کہ تم امنا مو گھولو قسمت یا نصیب چلے خیر چوہ سب آپ لے گئے ہیں لائف جیکٹ مگر تینکیو سو مجھے رددان صاحب بہت بہت شکریہ شکریہ بہت بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ سر آئینہ